دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن پلویس کو نا ہم نے کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس نا کے لم کا نا یعنی شٹارٹ والا نا پارٹ ہو اس کا یعنی کے لم تھوڑی بہت کرنے کیونکہ سنیل کا بھی تھوڑے ایک نا تین چار پیج کرنے باقی میینلی بیڈی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب آپ کے پاس نا سپلائیز آتی ہیں ڈیفرنٹ آرگنز کی سپلائیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نار سپلائی بلڈ سپلائی ہو اب وہ ساری اپنا ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے وہ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ٹھیک ہے یہی میں نے پیچھے اگر میں فار ایزمپل دکھاؤں تو یہ میں نے اس طرح اگر کے نوٹس بنائے ہوئے سارے کی سارے سپلائیز کے ٹھیک ہے اس کا میں نے اپنی ڈرائیف کے اندر نا پیڈی اپ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ بھی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ ساری سپلائیز ایک ساتھ اگر کر لیں گے نا تو ہو جائے گے اس کی اور بھی پیڈی اپس ہوں گی جہاں سے آپ کو اچھی لبج ہے وہ والی آپ کر سکتے ہو کلینیکلز کے لئے میں کہوں گا بیڈی والے کلینیکلز ساتھ ساتھ کرتے جانا اور ساتھ میں ایکسٹرا کے لئے کلینیکلز کے لئے نہ ٹی ایج کلینیکلز لازمی کر لینا ٹھیک ہے تو ٹی ایج کلینیکلز جو ہیں وہ آپ بھی وہ بیڈی والے اور ہاں ریفرڈ پین کا بہت پوچھا جاتا ہے ریفرڈ پین جو ہے وہ یہ ریفرڈ پین ڈیفرنٹ آرگنز کی ڈیفرنٹ کیوں کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں یہ ایم سی کیوں میں بہت آتا ہے ڈرماتومس کون سے پہ اور اس کے لئے پروجیکشن کہاں کہاں ان کی ریفرڈ پین پہ ہوتے ہیں کون سے آرگنز کی تو یہ اس لئے ویری 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 بیری امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر یہ آپ کو بس باتیں پتا ہوں کچھ نہ کچھ اس بارے میں ٹھیک ہے تو یہ ٹی ایج کلینیکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سپلائیز کے لئے نوٹس ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ بہت دور میں جو ہے اس کے اندرے میں بھی کمپلیٹ گائیڈلین اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ بھی کلیٹ گائیڈلین اپلوڈ ہو گئی ہے بلد ویسے بیٹی سے کرنا یہ بھی کمپلیٹ گائیڈلین اپلوڈ کر دی ہیں پیٹونیم جو ہے اب اس کے اندر یہ اب اپنا پیٹونیم اچھا اگر آپ دیکھو نا آورال تو آپ کے پاس سارے اورگنز جو ہے نا ایک سوال اس میں سے آنا ہوتا ہے اور ایک سوال جو ہے وہ والد اور پیٹونیم سے ملا کے آنا تو اس لئے ان کی زیادہ ہے اور ان کی جو ہے وہ اس کے مطابق کام رہتی ہے تو اس لئے جتنے ایمپورٹن یہ اورگنز ہیں اتنے ہی ایمپورٹن یہ دو چپٹر ہیں اس لئے ان دونوں چپٹر کو اچھے سے کرنا ہوتا ہے پیٹونیم کا میں نے بتایا تاکیل ایم سے یہ میں بتا دیا کہ ریڈ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کرنا چاہے کر لیں نہیں تو اگر آپ بیڈی سے بھی اچھے سے کر لینا تو بیڈی سے بھی اس کی مارکنگز اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد دیجیسٹر سیسٹم کے اندر سب سے اب آپ نے سیسٹم وائز چلنا ہے دیجیسٹر سیسٹم کے اندر کون کون سے اورگنز ہوتے ہیں اسو فیگس ہوتا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اس کے سارے پارٹس دیکھیں بیڈی میں صرف اس کا اپ ڈامنیل پارٹ لگا ہوئے تو وہ وائی وائی وغیرہ میں سارے پارٹس پوچھ لیتے ہیں تو اس لئے اپنا کل ایم سے کر لینا تو سیفر سائیڈ لیکن بیڈی والا بھی کافی ہو جائے گا کرنا ہو تو اس کے بعد پھر اسٹرمک پورا بیڈی سے کرنا ہے سمال انٹسٹائن جو ہے اس میں سے ڈیوڈنم جو ہے نا اوورال ویسے بیڈی سے میں بہت اچھا لکھا ہے کر سکتے ہو بیڈی سے لیکن اگر آپ کو ریلیشنز نہیں آ دو رہے نا تو کل ایم ایک ٹیبل دیا ہوئے اس کے ڈیوڈنم کے لیکن کو بہت آج ریلیشنز کا بس ٹیبل کرو بہت ہے باقی باقی پورا چیکٹر جو ہے وہ بیڈی سے ہی کرنا ہے這個是 آ سے بھی Bobo Mel�ٹ س گرنا ہے اور اسanas minty Corona ہے نیکس آجا دیتا ہے آپ بھی دیا ہے تو ڈائے فرام بھی آپ نے بی ڈی سے کرنا ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ایکس کریٹری سسٹم آجاتا ہے اس میں سب سے پہلے کڈنی یہ بھی بی ڈی سے کرنا ہے یوریٹر بھی بی ڈی سے بی ڈی سے یوریترا بھی بی ڈی سے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس آجاتے ہیں walls of pelvis یہاں تک abdomen complete ہو جاتا ہے اب پہلویس آجاتا ہے اب ڈومین میں ہم نے کیا سب سے walls پڑھی ہیں پہلے اس کے اندر پریٹونیم نے کور کیا ہے وہ پڑھا ہے اس کی بلڈ سپلائی پڑھی ہے ڈیجیسٹر سسٹرم کے آرگنس پڑھیں ایکسٹریٹ سسٹرم کے آرگنس پڑھیں اس کونسپٹ کے ساتھ چلو گے تو حرام سے چیزیں ہو جائیں گی پھر walls of the pelvis آجاتے ہے اور اس کے اندر بھی یہ سارے organs کے اندر سمیں most important اس کی supplies ہوتی ہیں جس کے لئے ہم نے الیکسے نوٹس بنائے ہیں وہ دیکھ ساری اپلوڈ کر دیمی ہے walls and supplies جو ہے یہ اس کی walls اور اس کی سپلائیز یہ بھی بیڈی میں آخری چپٹر یہ اب ڈومن پیلویس کا جو ہے یہ walls of pelvis یہ تین چپٹر اس طرح کر کے بن جاتے ہیں پھر آپ کے پاس میل ریپروڈکٹیو آرگنس میں آجاتے ہیں میل ایکسٹرنل جنیٹر اور یہ میل جنیٹر ایکسٹرنل آرگنس میں یہ بیڈی سے کرنے ہوتے ہیں اور یہ نا آپ یہی انٹی اب ڈومنل وال کے ساتھ ہی میں نے ان کی نا گائیڈلینس بتائیں میرے ٹھیک ہے کہ ٹیسٹی اور سکروٹم کیونکہ مزدما جو ہیں نا وہ یہ ساتھ ہی کرا جاتے ہیں باقی کچھ بیچز نہیں کرا جاتے لیکن اتنی اپورٹن نہیں ہے تو کر لو ساتھ ہی کر لو چھوٹا سی چپٹر ہے ٹھیک ہے ٹیسٹی سکروٹم اور پہنس یہ تین چیزیں اس میں ایکسٹرنل آرگنس میں آجاتے ہیں انٹرنل آرگنس میں یہ سارے بھی بیڈی سے کرنا ہے اب یہ مل کا الگ ہوتا ہے فیمل کا الگ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فوسات ہو جاتے ہیں کچھ سپیسز ہو جاتے ہیں اور ان کی سپلائز ہو جاتے ہیں تو یہ ساری پیرینیم کے اندر کرنا ہے بہت مشکل لگتا ہوتا ہے لیکن ہے بہت آسان اور چھوٹا سا ہے تو اس کو اچھا تک کرنا ہے اور یہ ہے بھی بہت ایمپورٹنس ہے پیلویس کے اندر سے یوں ہوتا ہے کہ most of the times perinium سے سوال آتا ہے ایک اور نہ اگر وہ دو دینا چاہے پیلویس میں سے تو ایک پیلویس میں سے اور باقی ایک یوٹرس یا ان ساری چیزوں میں سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ کے پاس نہ پورے اوورال آپ نے اس طرح ایف ڈاؤن پیلویس کو لے کر چلنا ہے کہ پہلے آپ نے والز کرنی ہے پھر پیلویس پھر اورگنز اس کے بعد پھر نہ اس کی بھی والز کرنی ہے پھر اورگنز اور پھر پیلویس اس طرح کر کے کریں گے آپ کے دماغ میں ایک چینلائز رویم ہے پورا اوڈاؤن پیلویس چلے گا نہیں تو آپ یہی گھومتے رہیں گے کہ کیا کروں کیا کروں پہلے کیا کروں بعد میں کیا کروں دماغ بہت خراب کر دیتی ہے اوڈاؤن پیلویس thank you so much